السلام علیکم تعلیم ہماری ہر حال میں جاری اس مہم کے تحت آل انڈیا آئیڈیل ٹیچر اسوسییشن یونٹ پاتھری کی جانب سے تعلقہ سطح پر آن لائن تخریری مقابلے کا کامیاب انخواد کیا گیا یہ مقابلہ تین گروپ پر مشتمل تھا گروپ نمبر ایک جماعت سو امتہ پنجم اس میں جماعت دو ام کے طلبہ بھی شرکت کر سکتے تھے گروپ نمبر دو جماعت ششمتہ ہشتم گروپ نمبر تین جماعت ناہمتہ بارہوی ہر گروپ کو تخریر کے لئے تین انوانات دیے گئے تھے طلبہ کو ان میں سے کسی ایک انوان پر تخریر کا ویڈیو بنا کر سینڈ کرنا تھا اس مقابلے میں پاتھری شہر کے جن اسی لوگ کے طلبہ نے شرکت کی ان کے نام اس طرح ہے عبدالخالق انساری اردی پرائمری سکول ایکتہ نگر زلہ پریشت مرکزی مدرس تہتانیہ برانچ اردو پار محلہ زلہ پریشت اردو پرائمری سکول جیتا پور شری شرط چندر جی پوار اردو پرائمری سکول جواہر نگر زلہ پریشت ہائی سکول پاتھری زلہ پریشت پرائمری سکول اندرہ نگر اور مہراشتر اردو ہائی سکول ان سبی اسکولوں سے جملہ اکیس طلبہ نے اس مقابلے میں شرکت کی اور اپنے ہنر کو آزمایا ان مقابلوں کے انعامات کا تعیون کرنے کے لیے تین ججز کی ٹیم میں مندرزیل صدر مدرسین کا انتخاب کیا گیا تھا محترم شیخ یونسر صدر مدرس زلہ پریشت نسوان سکول پاتھری محترم شیخ ایجاز صدر مدرس خان عبدالغفر خان اردو پرائمری سکول پاتھری محترم نوید احمد خان صدر مدرس حضرت بلال اردو پرائمری سکول پاتھری تینوں ہی ججوں نے نہایت ہی غیر جانب دارانہ طریقے سے نمرات دے کر انعام اول انعام دوم اور انعام سوم کا تعیون کیا ہے تعلیم ہماری ہر حال میں جاری اس مہم کے تحت منقد اس آن لائن سپیچ کامپیٹیشن کو کامیاب بنانے کے لئے آل انڈیا آئیڈل ٹیچر اسوسییشن یونیٹ پاتھری کے صدر اقبال انساری سر نائب صدر خالد فاروقی سر سیکریٹری شیخ ریاض الدین سر جوائنٹ سیکریٹری محمد وسیم سر عراقین فہم خادری سر عبداللہ سر اور جملہ عراقین نے انتک محنت اور کوشش کی ہے طلبہ کی حوصلہ افضائی کے لئے طلبہ کی حوصلہ افضائی کرنے کے واسطے انعامات کے لئے مالی تاؤن کرنے والے اہل خیر حضرات کا بھی آئیڈا یونیٹ پاتھری تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے سر آج جو آن لائن مخابلے کے نتائج کا اعلان کیا جانا تھا جس میں آپ کو بطور جج منتخب کیا گیا تھا تو آج جو آپ نے جو بچوں کی تخاریر دیکھی اور ان کے اوپر جو آپ نے ان کو نمرات وخیرہ دیئے تو اس تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے بچوں کی تخاریر کے پر بچوں کی تیاری پر آپ کا کیا کہنا ہے آج آئیڈا کی جانب سے ہماری تعلیم ہماری حرحال میں جاری سلمان کے تحت بچوں کے آن لائن تخرید مقابلوں کا انخط کیا گیا تھا جس کو جج کرنے کا نوقع ہمیں فرام ہوا بہت سے بچوں نے اس میں حصہ لیا جو مقابل مبارک بات تھے اس پاتھری یونیٹ پیٹیم جنہوں نے ان مقابلوں کو اس میں شامل کیا میرا حالے کے مقابلے جاری رہنا چاہیے ایک مہنے کی مدد کیا اس سے کم ٹائمی کیا مقابلوں کے انخط کر سکتے ہیں اور اس میں ایک خاطبہ تخار کیا رکھا جائے کہ زیادہ سے زیادہ سکول اور بچے اس طلبہ اس کے اندر شریک ہو سکے سر یہ جو آئیڈا یونیٹ پاتھری کی طرف سے جو اس مقابلے کا انخط کیا گیا تھا اس ٹیم کو آپ کیا کہیں گے یہ ٹیم بہت خابل ہوا رہا بات ہے اس ٹیم نے یہ جو محنت کی ہے اس لئے میں اس ٹیم کو بھار اگ بات دیکھتا ہوں شکریہ مقابلے کی ججج کی طور پر آپ کو منتصف کیا گیا تھا آپ نے پورے طرح سے مقابلے کے شرکا کو دیکھا اس تعلق سے آپ کا بچوں کی تعلق سے کیا کہنا ہے جنہوں نے آج ہی پارٹیسپیٹ کیا تھا اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آئیٹا کی ٹیم کو بھار اگ بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آن لائن تقریبی مقابلے رکھتا بچوں کے لئے ایک نئے انداز میں تعلیم سے جڑنے کا موقع فرام کیا ہے اور بچوں میں میں نے یہ چیز غور کیا ہے کہ اسکل ہو یا نہ ہو بچوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ ہمیشہ خائم رہتا ہے صرف ہمیں ضرورت ہے کہ ان تک پہنچے اور ان کے اندر یہ جذبے کو باہر نکال کر اُبھارے جو آئیٹا کی ٹیم نے کیا ہے تو تقریری مقابلوں میں الحمدللہ بہت سارے اسکل کے بچوں نے حصہ لیا لیکن میں تمام اساتیزہ اور تمام طلبہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ اس تعلیمی مہم میں شامل ہونے کی ضرورت ہے جتنے بچوں نے حصہ لیا وہ کافی نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ اس مہم میں بچوں نے حصہ لینا چاہیے کیونکہ اس میں تخاریر کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ بچے جو ہے اسکل چالو نہیں ہوتے ہوئے بھی گھر میں بیٹھ کر اچھی سے اچھی تقریریں کر رہے ہیں ہاں کچھ ان میں غلطیاں ہیں لیکن وہ غلطیاں ان سے ہوگی ہمارا کام ہے اساتیزہ کے کہ وہ درست کرے لیکن بہت اچھے سے تقریر مقابلہ ہوا اور ماشاءاللہ مجھے بہت مزا آیا اس مقابلے کی جج کرنے کے لیے مستقبل میں یہ مقابلے لینا چاہیے اور یہ بند نہیں ہونے چاہیے اور اگر یہ لاغڈاؤن کے حالات نہیں کھلتے ہیں تو یہ مہانہ یہ مقابلے ہونا چاہیے کہ اس میں بچے جو ہے اپنے اسکل اپنے اساتیزہ سے ٹچ میں رہے اور ان کے اندر ایک تعلیمی بیداری بھی پیدا ہو اور میرا یہ بھی کہنا ہے کہ اردو لینگویج کے علاوہ بھی دوسری لینگویج جو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے انگلیش اور ماراتھی کی بھی تخاریر لینا چاہیے کہ جس سے بچوں کی دوسری لینگویج میں بھی وہ بہت حاصل ہو پہلے شروع تو آیٹا کی جانب سے یہ جو تخاریر کی مقابلے انخات کیا گیا اس کے اندر کچھ بچوں نے ہمارے پاتھری کے کچھ طلبانے تمام مدارے اس کے طلبانے حصہ لیا اس کے اندر بہت سارے طلبائی سے تھے جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے تخریر کی تیاری کی تھی اور یہ کینسپ جو ویڈیو گرافی کے ذریعے ہم تخاریری مقابلے جو ہم یہاں جج کرنے کے لیے آئے یہ پہلی مرتبہ ہمارا تجربہ تھا کہ ویڈیو دیکھ کر ہم جج کریں اس کے اندر نئے نئے چیزیں سامنے جیسا کہ کچھ طلبانے کیا کیا کچھ لوگوں نے ایڈیٹ بھی کر کر ویڈیو ایڈیٹ بھی کر کر بھیجا گیا اس کو ہم نے ریجیکٹ کرے یا کچھ کم نمرات دیے کچھ بچوں کے حرکات ہو سکنا تھا کچھ کے خراب تھے اس طرح کیسے کچھ یہ چیزیں عمل میں آئی اور پورا ہم نے اس کو انجان دی مستقبل میں جو ایسے مقابلے ہوں گے اس کے تعلق سے آپ کیا کہے گے دیکھیں مستقبل کے اندر ایسے مقابلے ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے جیسا کہ ابھی تعلیم بھی ہم آن لائن حاصل کر رہے بچوں کو تعلیم بھی ہم آن لائن دے رہے الگ الگ گروپ کے ذریعے سے دے رہے اور اس کو واتس اپ کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے جیسا کہ بچوں کو دکشہ ایپ کے ذریعے ہم تعلیم دے رہے تو یہ کنسپٹ نیا ہے کہ ویڈیو کے ذریعے ہم تخاریر مقابلے لے رہے تو یہ اس طرح کیسے پروگرام ہونی چاہیے لیکن انسٹیپ یہ ٹیم مبارک بات کے خابل ہے جنہوں نے بہت زیادی محنت لے کر اس کام کو انجان دیا کیونکہ آج کے دور میں ٹیچر حضرات جو منطب ایک پڑھانے سے جی چورا رہے آپ یہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ کام عمل ملا رہے تو یہ بہت بڑی بات چلیے آئیے جانتے ہیں اس کاٹے کی ٹکر والے مقابلے میں کون سے طلبانیں بازی ماری ہے تو گروپ نمبر ایک سے تھرڈ پرائز جاتا ہے انساری محمد ماز عبدالرب جماعت چہرم زلا پریشد مرکزی مدرس تہتانیہ برانچ اردو پاتھری کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اپنی چھوٹی سی زبان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں جو ہماری زندگی میں اہم رول ہے وہ استاد کی عظمت ہے ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں استاد کی اہمیت بہت زیادہ ہے ہر طالب علم کی زندگی میں استاد کا کردار اور مقام بہت عظیم ہوتا ہے بچوں میں بہت سی صلاحیتیں اور قوبیہ موجود ہوتی ہے جس کے صحیح استعمال اور صحیح راہ کے ذریعے انسان خود کو پہچان پاتا ہے کامیابیوں کو حاصل کر پاتا ہے صلاحیتوں کو پہچاننا اور انہیں صحیح راہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ اہم کام ہم سب کی زندگی کا اہم کردار ہے وہ ہمارے استاد کرتے ہیں وہ ہماری چھپی ہوئی صلاحیتوں اور قوبیوں کو پہچانتے ہیں اور ہمیں بتلاتے ہیں ذہنی طور پر ہماری نشنما کرتے ہیں اعتمادی کا جذبہ پیدا کرتے ہیں جس سے طالب علم کو مدد ملتی ہے ہمارے ماں باپ کے بعد استاد ہی ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا شاگید ان سے اوچھی کامیابی کی سیڈی چڑھے آگے بڑھے استاد خود بادشاہ نہیں ہوتا لیکن وہ بادشاہ بنا دیتا ہے طالب علم کی کامیابیوں کے پیچھے استاد کی تربیت چھپی ہوئی ہے ڈاکٹر انجینئر مشنف استاد ہی بناتے ہیں اور انسان کو اچھا انسان بناتے ہیں اچھے اقلاق بات کرنے کا صحیح سلقہ اور عدد سکھاتے ہیں ہم سب کو استاد کی عزت کرنے چاہیے ان کا کہنا ماننا چاہیے اتنا کہہ کر میں اس شہر پر اپنی دخلی قتم کرتا ہوں اندھیروں سے ڈرے کیوں دل ہمارا اندھیروں سے ڈرے کیوں دل ہمارا جب استاد ہمارے ساتھ روشن ہو مستقبل ہمارا خدا حافظ روپ نمبر ایک سے سیکنڈ پرائز جاتا ہے اشمیرہ فردوس محمد آزم جماعت پنجم زلہ پریشت اردو پرائمری اسکول جیتا پور سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں پنجم جماعت کی طالبیں ہوں میرا نام اشمیرہ فردوس ہے میرے اسکول کا نام زلہ پریشت اردو پرائمری تیتانیا جیتا پور محلہ پاتھری اسکول ہے میری تقلقہ اوان میری تقلقہ اوان ہے کورونا میں میری پڑھائی عزیز سامائن اکرام جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کورونا وبرکاتہ دوران ہمارے اسکول بند ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں اپنی پڑھائی جاری رکھنی ہے کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا تعلیم یہ مسئسل عمل ہے میرے گھر پر سر آئے اور میرے ابو سے باتچیت کی باتچیت کی ہمورک اور اون لائن ڈکشو ایپ ڈاؤن لوڈ کرا کر اسے کس طرح استعمال کرتے بتایا یقیناً یہ ایپ بہت اچھا ہے میں اس پہ بہت پڑھتی ہوں میں زیادہ سے زیادہ نیٹ کو استعمال کرتی ہوں اور یوٹیوب وغیرہ پہ بھی پڑھتی ہوں وہ بات اس میں نہیں ہے پھر بھی ہم واتس اپ کے ذریعے ہومورک کے ذریعے کسی حد تک حاصل کر پا رہے ہیں مسئلہ موبائل کا ہے والدین ہمیں بہت گم وقت میں موبائل استعمال کے لیے دیتے ہیں جس سے ہماری پڑھائی ادھوری ہو رہی ہے پھر بھی ہم گروپ کی شکل میں بلک پڑھ رہے ہیں اس طرح اسکول بن تعلیم جاری ہے ہمارے ہمارے اسکول میں ہمارے اسکول کا ایک گروپ ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں اور آن لائن ہمارے سر ہماری کلاس لیتے ہے جس سے ہم آگے بڑھ پا رہے ہیں ہمارے دیدی سر ہمارے جب نیٹ نہ رہا تو دیدی کے پاس بھی ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں چار جماعت ہمارا کالی چل گیا اور ہم اگزام بھی نہ دے پائے اور پاس ہو گئے آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اس سوہبہ سے ہمیں جل چھوٹکارہ نصیب فرمائے آمین اپنی حفاظت آپ کیجئے مارکس کا استعمال کریں ہمیشہ ہاتھ دھوتے رہے اور سینٹائزر کا استعمال کریں گھر پر رہے آگے بڑھتے رہے پڑھتے رہے اور گروپ نمبر ایک کا پہلا انام فرس پرائز جاتا ہے انساری رافیہ محمد عصیف جماعت پنجم زلہ پریشد مرکزی مدرس تہتانیہ برانچ اردو پاتھری کو بسم اللہ وحمان وحمان السلام وعالیکم ورحمت اللہ وبرکات علم وعنہ کے گہرے نیا بسا دیتا ہے علم محسن اس کے مہمار عصادت ہے میں کے آخر آس تحسن پیش کر سکوں گی میرے سارے لفظوں کی وزہ عصادت ہے میری تخریر کا انوان ہے عصادت اللہ اللہ تعالی نے اس دنیا میں سب سے مہتر و مقدس بیرش عصادت کر رکھا عصادت کسی رہن مایہ مولم کے بنگر انسان بے نام ونیسان ہوتا ہے یہ عصادت ہی ہوتے ہے جو میمار قوم کہلاتے ہے تو آخر میں میں یہ ہوں گی عصادت تری عصمت کو سلام تو نہ ہوتا تو دنیا ہوتی بے نام سکھایا سہت چاہو کو رمو جی سہت چاہی بخش رہن مایہ کو اندازی کلام و السلام اب دیکھتے ہیں گروپ نمبر دو سے کن تلبان بازی ماری ہے گروپ نمبر دو سے تھرڈ پرائز جاتا ہے شیخ گلناز عشرت جماعت ہفتم سیونت شری عشرت چنجی پوار اردو پرائیمری اسکول جواہر نگر پاتری مہدرہ میں آج میں آپ کے سامنے بین پڑے اپ گزار نہیں اس موان پر اپنی تقریر پیش کروں گی آج کا پیش نظر بہت ساری چیزیں بدلتی رہتی ہے اور نئی نئی چیزیں اکتیار ہوئی ہے جیسے استعمال کرنے کے لیے ایک فردکار تعلیمی آفتہ ہونا بہت ضروری ہے اگر وہ تعلیم آفتہ نہیں ایک فردکار تعلیم آفتہ ہونا بے حض دلی ہے اگر وہ تعلیم آفتہ ہے تو وہ ہی تماش کے چیلنج کو قبول کر سکتا ہے آج ہم دیکھتے ہے ہمارے تمام کام اور کاروبار موبائل یا کیمپ وٹر انجام دے رہے ہے جیسے بیدلی بے حض ضروری ہے اگر وہ بین پڑھ ہے تو وہ سماج کے چیلنج کو قبول نہیں دے سکتا اور سماج سے دور ہوتا جاتا ہے اگر آپ کے گھر کا فرد پڑھا لکھا ہے تو وہ اپنے گھر کے مطال بھی حل کرتا ہے اور دوسروں دس گھروں کے اپنے اعتراب اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیجئے اگر اپنی توقفی شیئر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں ایک پتھر کی بھی تقدیر سکتی ہے شیئر کی تلیقے سے تراشا جائے خدا حافظ سیکنڈ پرائز جاتا ہے انساری ادنان عبدال حمید کلاس سیون شری شرچ جن اوار اردو پرائیمری سکول جوہر نگر پاتھری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اتو مہترم سامائی آج میں آپ کے سامنے تعلیم ہماری ہر حال میں جالی اس اوان پر اپنی تخریر پیش کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں ایک شیئر کہنا چاہتا ہوں ترقیوں کے دور میں اسی کا زور چل گیا ترقیوں کے دور میں اسی کا زور چل گیا بنا کر راستہ جو پھر سے نکل گیا جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہے کرونا وبر کی وجہ سے ہمارے ملک کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے کوئی بتا رہا ہے کاروبار کا نقصان ہوا ہے کوئی کہہ رہا ہے روزگار ختم گیا لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ تعلیم کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے جی ہاں اس ایک سال سے دیر سال میں اسکول بند ہونے کی وجہ سے تعلیم کا جو نقصان ہوا شاید نہیں کسی اور چیز کا ہوا ہو جتنا ہماری تعلیم کا نقصان ہوا ہے اب ہمیں پہلے سے زیادہ تعلیم کی طرف فکر مند ہو کر دھیان دینا ہے اس لوگ ڈاؤں کے پریڑ میں ہم اپنی تعلیم کئی ذریعے سے جاری رکھ سکتے ہیں جیسے کہ گھر پر پڑھائیں سوشل ڈسٹینس رکھ کر پڑھائیں اس طرح آنلائن پڑھائیں بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ حکومت کی جانب سے ہفتہ واری سودھا یعنی ہومورک وارٹس اپ پر دیا جاتا ہے ہفتے میں دس سے پندہ سوالات دیے جاتے ہیں جسے حل کرنے میں بہت مزا آتا ہے اور دل بھی لگتا ہے اس میں اردو کے سوالات انگلیش کے سوالات ڈیازی اور سائنس کے سوالات بھی دیے جاتے ہیں جو ہماری تعلیم کے لئے بہت مقید ہے ہماری تعلیم کے لئے مدد گار ہوتے ہیں اس میں بہت اچھے سوالات دیے جاتے ہیں جو ہماری تعلیم کے لئے بہت ضروری ہے اس طرح اسکول میں بھی آن لائن زوم میٹنگ پر ہمارے اسات تدریس انجام دے رہے ہے زوم میٹنگ میں ٹیچر لنک شیئر کرتے ہے اور اس پر بھی ہماری تعلیم جاری رہتی ہے اس میں جماعت کے بہت سارے بچے شامل ہوتے ہیں اور سب ہی اپنے گھر پر رہ کر تعلیم حاصل کرتے ہے اس سے بھی ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پر بھی بہت سارا تعلیم موار موجود ہے جو ہماری تعلیم کے بہت ضروری ہے غرض کے آج تعلیم کے بارے میں ٹیچرز والدین اور ہم بچوں کا فکر مند ہونا بہت ضروری ہے اتنا کہہ کر میں اپنی تخریر اس شیئر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں اب ہم اپنے اندر لائیں گے بیداری تعلیم ہماری ہر حال میں جاری ہر ہر حال میں جاری گروپ نمبر ٹو کا فرس پرائز جاتا ہے شفا ناز خادری کلاس سکست زلہ پریشت پرائمری سکول اندرانگر پاتری پسند آئے کا یہ انداز میرا خدا کو بھی پسند آئے کا یہ انداز میرا کہ ہر کام کا آواز بسم اللہ سے میرا اوض بللہ من شیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب السلام و رحمت اللہ و برکات میرا نام سی شیفا ناز پر س خادری اردو پرائمر اکس سکول اندرانگر پاتری سے جمع ششو کی تعلیم علم تعلیم ہماری ہر حال میں جاری ہے اس معنی پر اپنے خیال دار کرنا چاہتے ہو وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو بن پر اب گزار نہیں ہے نہ کوئی رحم مان حکومت کوئی بھی ہمار تمہارا نہیں ہے موجودہ دنیا کی تاریخ کا سب سے عجیب وقت ہے ایک چھوٹے سے وائرس پوری دنیا پریشان ہے اور دنیا ہمیں عادت ہے بخائدہ اس طرح کے ذریعے پڑھنے اور سمجھنے کی جو کہ ہم ممکن نہیں رہا لیکن آج کا ڈیجیٹل دور ہماری لیے ایک نیامت ہے ہمیں بخائدہ اس طرح کی جانب سے سکول کی جانب سے سلطار کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے اب ہم بچوں کے لیے لازمی ہے کہ والدین کے ذریعے پڑھیں موبائل اور ٹی وی کے ذریعے فراہان کے ادائیں مبارک کے ذریعے پڑھیں سیف چیز میں وقت بربار نہ کریں اتنا کے کمیابی تخریر نصر کی چس اشار پر ختم کرنا چاہتی ہوں تم پڑھو اور پڑھے کر لکھو سب تم پڑھو اور پڑھے کر لکھو سب جاہیی اس سے بہتر یہی ہے اب ظلم مولکہ بسنے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے اب ظلم مولکہ بسنے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے تو پیسہ کو جتنا پینا ہوں تم کو پیسہ کو جتنا پینا ہوں تم کو جاہیییت سے بہتر یہی ہے یہ سمندر ہے تیموں نے کا اس کا پانی تو کھارا نہیں ہے جزت ہے گروپ نمبر تین سے گروپ نمبر تین کا تیسرا انام جاتا ہے انساری ثانیہ جماعت نہم ظلہ پریشت ہائی سکول پاتری میرا نام انساری ثانیہ ہے اور ہمارے سکول کا نام ظلہ پریشت ہائی سکول پاتری ہے اور میں نہم جماعت کی جانب سے تعلیم کے اسنا سانسرہ حالات میں میرا کی طرف طالبین مولیب اور مولیب اور مولیب اس علمات پر اپنے تفرقیش کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں جیسا ہمارا تعلیم کی جانب ایک دلے سال سے کوئی طرح سے بھٹڑ گیا ہے اس کی وجہ ہے کووبرد نائیٹی موتر میرا اس سے ہمارے بڑھ مالا زیدہ کی جیسا ہے ہمارے سکول دیتے ہیں ہمارے سکول دیتے ہیں ہمارے سکول دیتے ہیں ہمارے سکول تقریبا ایک دلے سال سے بند ہے نہ ہمارے پہلے جیسے کلاسیس ہوگئے ہیں اور نہ ہنتیانا اچانک تعلیم میں آنے والی اسکول پتیری کی وجہ سے ہم سب بہت پریشان ہیں ہماری صلی اللہ علیہ وسلم میں آجتا تھا وہ آپ ہمارے کرتا کے مطلب ہوئی ہے تاریم کے احساس دار حالات میں میرا قدار مطلب تاریمین یہ ہے کہ میں اپنی تاریم جو تاریم کی جب کوئی پوشش کرتی اس سے ہمیں جو آمین پڑھا جاتا ہے وہ پڑے اور نکیتا کہ ہماری تاریم چاریم ہے مطلب مولین میرا قدار یہ ہے یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی تربا کو دیتی تیکنولوجی کے ذریعے تاریم کے تاریم دینی کی کوشش کر رہی ہے تا کہ قلبہ تاریم کے میران میں پیچھے نہ ہو اور قلبہ کی پڑھائی کی تیاری کی اپتر اپتر جانس کرتی ہوئی آننائیٹ دیس یا آننائیٹ آسائیمنٹ کے ذریعے قلبہ جانس کرتی ہوئی اور ان کی پڑھائی میں یہ جمعائی کرو مطلب واد دین میرا کے طرح یہ ہے یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے بچوں کی تعلیم ہو جائے رکھوں کیونکہ تعلیم کے ناسازدہ حالات میں بچے زیادہ وقت کرنے ہوتے ہیں لاؤڈر کی وجہ سے والدائم اور بچوں کو کرنے بہت زیادہ وقت حاصل ہوا ہے بچے کی تعلیم کو زیادہ اہمیت دے گے تاکہ ہمارے بچے تعلیم کے ایسے ناسازدہ حالات میں تعلیم سے دور نہ ہو ان کے وقت کا صحیح استعمال ہو جس طرح ہم اپنی بچوں کی صحیح سے دیام دیتے ہیں اسی طرح ان حالات میں ان کی بڑھائی پر بھی دیام دے کیونکہ آج کے اس حالات میں والدائم کا قدرہ سب سے زیادہ ہے انہارے مقاب کے بعد میں اپنی قبل حقیمت پڑھا ہوتے ہیں دوسرا انام جاتا ہے انساری بی بی حاجرہ جماعت نہم زلہ پریشت ہائی سکول پاتھری اسلام بکرین مطلعہ برکاتہ میرا نام انساری بی حاجرہ ہے ہمارے اسکول کا نام زلہ پریشت ہائی سکول پاتھری ہے میں نہم جماعت کے جانب سے اپنی تفریر کا عنوان کوویٹ نائٹی لیلت کے غفتت کو بیداری میں بدلنے کے نصفے اس عنوان کے تحت اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتی ہوں کوویٹ نائٹی لیلت یعنی کورونا وائرس اس ماتر کی مرض کی وجہ سے ہمارے پردوس مرضی تکی ہماری معاشی حالت اور ہمارے تعلق نظام میں بہت زیادہ متاثر ہوئے جیسے ساری دنیا اس مرض کی وجہ سے لوگ ڈاؤن جیسے حالت کا شکار ہے وہاں ہمارے ملک میں بھی اس مرض کی وجہ سے کئی بار لوگ ڈاؤن کی صورت حال ہوئی ہے ہمارے اسکول ابھی تک برد ہے ہر کوئی اس مرض کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہے جیسا سارے ملک میں تعلق کا بڑا نفتان ہوا ہے خاص طور پر ہماری ملک اس سے کئی زیادہ متاثر ہوئی ہے جہاں آن لائن تعلق کا رواز بھی اس سے ایک چارچ ہسر رہا ہے وہاں ہمارے خام میں تعلق سے دوری کافی بڑھتی چلی گئی ہے ہماری ملک تعلق سے اس دوری کو لوگ ڈاؤن کا نام دے رہے ہیں لیکن کہیں ہم نے یہ سوچا ہے کہ دوسرے خام کے طلبہ اپنے گھر پر اپنی تعلق کو جاری رکھے ہوئے ہیں کوئر نائنٹین مرض کی وجہ سے اسکول سے دور جیسا ہم اسکول سے دور ہوئے ہیں ویسے ہی ہمارے طلبہ تعلق سے دور ہوئے ہیں نہ کوئی آن لائن تعلق کا رواز ہمارے گھروں میں ہے اور نہ ہی کوئی اس بارے میں سنجھیدہ ہے آن لائن تعلق کے ذریعے ہمارے اساتذہ ہر کوشش کر رہے ہیں کہ آن لائن تعلق کے ذریعے ہمارے کئی طلبہ آج بھی تعلیم سے دوری بناتے ہوئے ہیں ہمارے ملت اس سے کئی زیادہ ہماری ملت اس نئی ٹیکنالوجی کے دور میں کافی بیچھے ہیں جس سے اس نئی ٹیکنالوجی کے اس نئی ٹیکنالوجی کا سب سے زیادہ حصہ ہماری ملت کو ہوا ہے ہمارے فارم کا زیادہ تقوال آئیمی جہالت اور غریبی کا شکار ہے جس وجہ سے ہمارے دربہ کو نہ ایڈرائی موبائل کی سہولت ہے اور نہ ہی کوئی اور چریہ حاصل ہو سکے کہ انہیں تعلیم کا تعلیم کا تعلیمی نظام کا تعلیمی نظام میں پڑھائی کا محفہ مل سکے ہماری ملت کو بیدہ بہت ضروری ہے تاکہ آنے والے مشکل وقت میں ہمارے تعلیمی میدان میں پیچھے نہ رہے اور ہمیں اپنے گھروں پر تعلیمی ماہول بنانا ہوگا والدین کو اپنے بچوں کو پڑھائیں کے لیے وقت اور ضروری نوازمات دینا ہوگا تاکہ ہم تعلیم کو تاکہ ہم تعلیم میں پیچھے نہ رہے اتنا کہہ کر میں اپنی تقریری شیئر پر قطع کر دیوں کہ مل جانا ہے مل جانا ہے تھوڑا سکونی اس دو شائری کے لائے میں ورنہ پریشان کون نہیں ہے اس لگڈاؤن کے تائم میں ورنہ پریشان کون نہیں ہے اس لگڈاؤن کے تائم میں خدا حافظ اور پہلا انام جاتا ہے سیدہ علینا سید عرفان جماعت نہم زلہ پریشت ہائی سکول پاتھری سبھی انام حاصل کرنے والے سبھی طلبہ کو ہم دلی مبارک بات دیتے ہیں اور جو طلبہ ان اس مخابلے میں انامات حاصل نہیں کر پائے لیکن انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا تو سبھی شرکہ کو آئیٹا پاتھری یونٹ کی جانب سے ڈیجیٹل سرٹیفیکٹ دیا جائے گا اور ان انامات حاصل کرنے والے طلبہ کو ٹرافی اور سرٹیفیکٹ سے نوازہ جائے گا اسلام علیہ وآلہ 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 میں انام سیدہ رینہ سیدر فانی میں زلہ پریشت ہائی سکول پہ آتی ہے کہ نہ ہوں جماعت سے اپنی تخری پیش کرنا چاہتی ہوں میں یہ تخری کا عنوان ہے اور ان لائن تعلیم کے لئے ضروری تیاریاں لوازمات و آدم جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کووی ٹائنٹی اس متعدی مرس کے لئے پھر دنیا پر اشانی ہر طرف لوگ ڈاؤن کے صورت حال ہے ہماری روز میں زندگی جہاں ایک سے دیر سال سے متاثر ہوئی یا اسی طرح ہماری تعلیم بھی کافی متاثر ہوئی نہ تو ہماری سکول شروع ہوئی اور نہ ہی ہماری تعلیم کلاسہ وہ کمان ہوئی جو بھی تعلیم ہوئے پیچھتے جواب نے ہوئی وہ سب آن لائن ہی ہوئی آن لائن تعلیم کا جو نظریہ ہے شروع میں کافی مشکل ہوا لیکن دھرے دھرے ہم ہمیں اس خصم کی تعلیم سے سکھنے پڑھنے کا موقع ملہ آن لائن تعلیم کے لیے ضروری لازم آپ نے ہمیں انڈروائیڈ، موبائل، کمپیوٹر کی کلاپ ٹاپ کی ضرورت بھی جس میں لیکٹر کنیکشن ہو ہماری کلاس ہوتی تھی جو ہمارے احساس نے ہمارے ضروری معلومات ویڈیو اور سسٹیمات سے اسٹباق کے لنک ہمیں دل دے ہمیں اس سے سکھنا ہوتی تھا آن لائن تعلیم سے ہمیں گوگل میڈیا زوم میٹ کے ذریعے بھی سکھایا جاتا تھا اس کے لئے ضروری لازم آپ موبائل یا کمپیوٹر میں گوگل میڈیا زوم میٹ کا آئپ ہونے ضروری ہیں جب ہمارے کلاس ہوتی تھی ہمیں ایک لنک دی جاتی تھی جس سے ہمیں گوگل میٹ یا زوم میٹ پر جوائن ہونا ہوتا اس کے لئے ضروری آدھا پہ ہمیں گھر پر آئے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہوتی تھا جہاں نیٹ پر پرابلم نہ ہو ہماری نیٹ اچھا چلے آواز کا بہتر ہی انتظام ہو اعتراف شوروگل نہ ہو تاں کہ ہم اپنی پڑھائیں آسانی سے مکمل کر سکیں اس سے فائدہ حسنی کر سکیں آن لائن تعلیم کے لئے ہماری جدوین ٹیکنالوجی سے سکھانے اور پڑھنے کا موقع ملہ ہمیں اسکول نہ جاتے ہوئی اپنی تعلیم مکمل کرنے کا مخابلہ اس کے ساتھ ہمیں اپنی ذکری ایک شیئے پر ختم کرتے ہیں منزل سے آنگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آنگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سب موند تلاش کر